بولیوڈ سے ایک بہت بڑی چوک آنے والی خبر سامنے آرہی ہے جس کو سن کر خائد آپ بھی چوک اٹھیں گے جی ہاں یہ خبر بولیوڈ انڈسٹری سے ہے جو کہ آمیر خان کو لے کر ہے آمیر خان نے کراڑاو کو طلاق لے دیا جی ہاں یہ طلاق کا سلسلہ کوئی پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی پہلی پتلی رینہ دتا کو طلاق دے چکے ہیں اور رینہ دتا سے انہوں نے دو بچے بھی تھے اور پھر انہوں کو طلاق لیا اور اب جب بات کرنڈاو کی آ رہی ہے تو کرنڈاو سے بھی ان کا ایک بیٹا ہے اس کے بعد انہوں نے انہیں طلاق دی اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آمیر خان جس کو چاہنے والے دنیا میں کروروں عربوں کی سنکھیا میں جو انہیں بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے ویکتی سمجھتے ہیں کیونکہ فلم انڈسٹری میں انہیں فرفیکنس کا خطاب دیا جاتا ہے بات یہاں پہ اٹھتی ہے اگر اس انسان سے جو کی ستے میر جہتے کے انکر رہ چکے ہیں جو کی دنیا کو ستے میر جہتے میں آ کر بری بری بکھانے کرتے ہیں اور بری بری اچھی واتوں کے بارے میں سکھاتے ہیں تو اگر سوال ایسے لوگوں پہ اٹھتا ہے تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سلسلہ ابھی بند ہوگا یا آگے بھی چلتا رہے گا کیونکہ اس بار جو اس بار تو انہیں ہدھی پار کر دی ایسا میں اس لیے کہہ رہے ہوں کیونکہ اس بار جس لڑکی کے بارے میں افوائے ہو رہی اور جس کی وجہ سے یہ تلاق ہوا ہے ان کا نام فاتیما سناسکھ ہے جو کی ناکھی ان سے عمر میں تیس سال سے کم کی ہے جو کی ان کے ساتھ ان کے پچھلے مووی دنگل میں کام کر چکی ہے جی ہاں میں اسی فاتیما سناسکھ کی بات کر رہی ہوں جو اس فلم میں ان کی بیٹی کی کردار میں تھی اب ان کے دھرموں میں تو یہ لگا رہتا ہے یہ بہن کزن سبھی سے چلتا رہتا ہے بات بڑے لوگوں کی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں لیکن بڑی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کیا ان کا یہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا یا آگے بھی زاری رہے گا ہے اب میں اگر بات کروں امیر خان کی تو امیر خان صاحب جادے جو کی ہر پندرہ سال پہ ایک نئی لڑکی کو اپنے جندگی میں لانا سمجھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی ایک فلم بھی آئی تھی رنگیلا جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کی وہ رنگیلیں مجاز کی ہیں اور یہ بات صرف فلم تک نہیں رہی اب یہ ان کی ریال جندگی میں بھی آ گئی ہے اب بات میں کروں اگر تو یہ بات سن 1978 کی ہے جب ایک پترکار جب ایک بیٹے اس پترکار سے انہیں پیار ہو گیا تھا جانکاری یہ بھی لی تھی جب اس نے اس بات کو کہا تو آمیر خان نے صاف انکار کر دیا انہیں پہچاننے سے بھی لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو وہ جو پریگنٹ ہوئی تھی وہ آمیر خان کی وجہ سے تھی اور بعد میں انہوں نے ایک فوٹو بھی پوسٹ کیا تھا نیوز کے مادن سے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کا بیٹا اب آمیر خان کی طرح دیکھتا ہے اب اب ہم بات کریں تو دو ہزار دو میں انہیں پھر سے پیار ہوتا ہے کیرن راو سے جو لوگو بتا 600 سن で马یر خان کی جانگ Darling tahun ہم نے احساس ہوا کیا بچ جب وہ کیرن راو کے بیٹے نہیں رہ سکتے ہیں تو دو ہزار دو میں انہوں نے رینا دتا کو ڈیووڑز動画 دیا رینا کو ڈیوورٹز رینا کڈینے کے بعد تین سال جاندگی ان کی کھالی پہ رہی اس تین سال کے بھیچ انہوں نے کرن راو سے سادھی کیا جب انہوں نے رینہ دتہ سے سادی کیا تھا تو رینہ دتہ سے ان کی دو بچے تھے وہ دو بچے تھے پھر انہیں ڈیواز دے کر انہوں نے چھوڑ دیا جب انہوں نے کرن راو سے سادی کی تو کرن راو سے بھی ان کا ایک بچہ لڑکا ہوا جن کا نام آزاد خان ہے اب یہ جب پندرہ سال ہونے کو ہے سادی کو تو اب ان کا من کرن راو سے بھی بھر گیا کیونکہ یہ ٹھہرے رنگی لے مجاز کے اور اب انہیں پھر ایک نئی لڑکی کی تلاس ہے ہم نے آ رہی ہے جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوسس کی ہے اس ریواز سے ان کی پتنی اور وہ دونوں ہی خوش ہیں کل آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا ہماری آناؤنسمنٹ آئی تھی کرن جی اور میری تو آپ لوگ کو ہم کو آپ لوگ کو دوک پی ہو آ ہوگا اچھا نہیں لگا ہوگا شوق لگا ہوگا اور ہم بس اتنا آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں بہت خوش ہیں اور ہم ایک ہی پریوار ہیں ہمارے رشتے میں چینج آیا ہے لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور آگے ان کی سادھی کس سے ہوتی ہے بڑی دلچسپ رہے گا یہ بات جاننے جاننے میں کہ ان کا افیر فاتیما سنا سیکھ سے چل رہا ہے تو کیا وہ ان کی اگلی وائف بنتی ہے یا نہیں اور دوسری بات اور بھی انٹریسٹنگ رہے گا یہ جاننا کہ کیا یہ تیسری سادھی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی چوتھی سادھی ہے نیوز کے مادن سے لیکن لیگلی تین سادھی ہے تین سادھی کیا ان کی تیسری سادھی آگے ٹکتی ہے یا نہیں جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جلور دیں بھرنے والے